اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد کما بارکتا علی ابراحیم وعلی آل ابراحیم انکا حمید مجید آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسے کامیابی ملے اس کے کاروبار میں ترقی ہو اس کے رزق میں خیر وبرکت آئے اس کی حجات پوری ہوں اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں اسے دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ تین ایسے نبوی وظائف شیئر کروں گا اگر آپ ان وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں اگر آپ ان وظائف کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو یقین جانے کہ ان وظائف کی بدولت اللہ تعالی آپ کو دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازے گا اللہ رب العزت آپ کو آخرت کی نعمتوں سے بھی نوازے گا کیونکہ یہ وظائف میرے اور آپ کے پیارے آقا سروری قینات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے وظائف ہیں اگر آپ ان تینوں وظائف کو پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین جانے کہ اللہ تعالی آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ آپ دیکھ کر خود ہی ران رہ جائیں گے چینل پر نے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آب تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو دوستو بھائیو اور بہنو وہ کون سے تین وظائف ہیں جو میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتلائے صحابہ اکرام نے ان وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور پھر انہیں دنیا میں بھی کامیابی ملی آخرت میں بھی کامیابی ملی دوستو ان میں سب سے پہلا وظیفہ سبحان اللہ و بحمدیہ سبحان اللہ العظیم یہ وہ مبارک کلمات ہیں ان کلمات کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے وزن میں باری اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں پھر ان کلمات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساتوں زمین و آسمان کو اکٹھا کر لیا جائے اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے انہیں اکٹھا کر لیا جائے اور میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میزان کے دوسرے پلڑے میں ان کلمات کو رکھ دیا جائے تو جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر چیز پر باری ہے پھر ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور رزق کی تنگی کے بارے میں ارض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ تصویر کیوں نہیں پڑھتے جس کی بدولت اللہ رب العزت تمام محلوق کو رزق عطا کرتا ہے تو ان صحابی نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے وہ تصویر بتلائیے میں ابھی ورد زبان بنا لیتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کو پڑھا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا دوستو بھائیو اور بہنو ان کلمات کا یہ وظیفہ یہ عمل آپ نے پڑھنا کیسے ہے اب پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں اس طریقے سے پڑھے جو طریقہ میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان جب آپ نماز فجر کی سنتیں ادا کر لیں اس کے بعد جو آپ کو وقت ملتا ہے اس وقت میں ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھ لیں یعنی کہ ان کلمات کو ایک سو مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ وابحمدیہی سبحان اللہ العظیم وابحمدیہی استغفر اللہ اگر ایک سو مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آنے دیتا اللہ تعالیٰ اس گھر سے رزق کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے حلال پکیزہ اور خیر و برکت والا رزق عطا فرماتا ہے تو دوستو کتنی بڑی بات ہے کتنا چھوٹا سا عمل ہے کتنا آسان سا عمل میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا کہ ان کلمات کو پڑھو رزق کی تنگی دور ہو جائے گی ہر چیز میں حیر و برکت آ جائے گی تو دوستو اگر آپ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان کسی دن اس عمل کو پڑھنا بھول جائیں یا آپ کو وقت کم ملے تو پھر آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد ایک سو مرتبہ ان کلمات کو ضرور پڑھ لیا کریں یہ پہلا وظیفہ جو میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتلایا دوستو دوسرا وظیفہ دوسرا وظیفہ قرآن پاک کی ایک بڑی عظیم صورت صورت واقعہ کا وظیفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رات کو سونے سے پہلے صرف ایک مرتبہ صورت واقعہ کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے گیب کے خزانوں سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی گومان بھی نہیں کیا ہو دوستو یہ دوسرا نبوی وظیفہ جو میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا دوستو تیسرا وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی بھی مشکل درپیش آتی کبھی آپ پریشان ہو جاتے تو آپ ان کلمات کو کسرت کے ساتھ پڑھتے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیس یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیس تو دوستو بھائیو اور بہنو اگر آپ کسی مسئیبت میں مبتلا ہو جائیں اچانک پریشانیاں آپ کو گیر لیں دل بے چین رہنے لگے تو آپ نے ان کلمات کو ورد زبا بنا لینا ہے اور بنا گنے ان کلمات کو پڑھتے جانا ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیس یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیس چند مرتبہ ہی آپ ان کلمات کو پڑھیں گے تو آپ اپنے دل کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دل کو سکون ملنا شروع ہو گیا ہے تو دوستو بھائیو اور بہنو یہ تین بڑے ہی مبارک نبوی وظائف ہیں ان تینوں وظائف کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ان تینوں وظائف کو پڑھ سکتے ہیں ان میں سے کسی بھی ایک وظیفے کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ان میں سے کسی بھی ایک وظیفے کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں دوستو ان وظائف کی برکت سے ہماری دنیا بھی سمر جائے گی ہماری آخرت بھی سمر جائے گی دنیا کی ہواہشات بھی پوری ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی تو ان وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اور ان سے مستفید ضرور ہوں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاگ یہ مبارک وظائف مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھ اچھے وعظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ